سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا العظیم دروشی پڑیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی کیا رسول اللہ وعلا حالقہ وعلا صحابہ سیدی سبحان اللہ سبحان اللہ معذر حالین و سامائین اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال ملشتہ خطوات دے اندر میں نے جانشین مصطفی رازدار خلیفہ اول خلیفہ خلاف سبحان اللہ یار غار اور یار مزار سیدی سبحان اللہ سبحان اللہ و تعالی انہو دی عزمت و شام دے حوالے میں چند ایک چیزہ آپ ادراف دے خوش مزار کی دیں اور یار کی سبحان اللہ سبحان اللہ مراقبہ غدر بدر قبر اور صبح کیام و تعالی نبی اکرم نور مجھ صندوق صندوق و تعالی مسجد نبی شریف تو بار نکل رہی سان تاہی آتھ فرید صدی کے اکبر تاہ سی ہاں آتھ فرید فاروق کی آدم تھا صحابہ بدو آدھ مکرہ پڑ رہی سان نبی کریم نے فرمایا او میرے سیافہ اے مندر میں ہیدے پہ ہو جو میں اسی مسجد تو ہیدی بار نہیں کر رہے ہیں یہ میں اسی جنت بھی کٹ گیا یہ لوگا یہ شانہ نے جنہ رسول اللہ نے عزت خزمت اور رفت سبھان اللہ سی سی اکبر رضی اللہ تعالی نبی اکرم سر ور آلم اپنی گود اجرے ڈایا اور اپنی ایری سراخت رکھی سب نے دسے آتے اکھا بھی جاسو آئے رسول اللہ نے چہرے دکھرے تو نبی اکرم اوڑ مجھ صلی اللہ علیہ سل دیا کھلی ابو بکر کیوں ہے سب نے دسے آتے رو کیوں رہے ہیں درد کتے پیر فرمایا درد پیر بھی تی دوا تیری گو دی حضور نے اپر لوا بیدان صدی کی اکبر لیڑی تے لگایا ہوا فرما نے اندادہ نہیں کر سکیا کہ نب پہلے لگے یا میری تقلیب پہلے مگر وہ سب بڑا زہریلہ سی اُدھی زہر میں اتنا اثر کی تا کہ سید عاصد نے اکبر رضی اللہ تعالی شہیل پیاس لگی تو پیاس لگی سید عاصد کی اکبر سرکار کی بار کا عرف کی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بہت سخت پیاس لگی سرکار نے نہیں فرمایا کہ اب اگر اسی سفر ہجرت بچ یا تھی میرا ساتھ نہیں سی گر رن جس ساتھ دیتے پھر سبر کر ان بار کی تھی کوئی انتظام نہیں بار نکنا گئی تھی پانی تا انتظام ہوگئے گئے سبر کر نہیں گرہ سفر بچ کسی نو نال لے کے جم رہ 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 انتظام آق بے ذمہ رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑی سخت بیان سین میں بکھانے رحمت اللہ بیان اللہ فرمایا کہ اب الہ صدر الغار ابو بکر گار نے سینے دیکھ گئے سبھان اللہ ساری گار صدی کے کو نے صاف کی تھی صدی یہ نہیں کہ یا رسول اللہ ساری گار تو پانی دیکھ عمو ملو پیاس لگی گار سینے جا 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 نہیں یہ باپ بی نیسی سیادی 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 کنو پتا دی ہو لگا جلو گار سینے پانی دا چشم جا سیدنا سیدی کے امبر اللہ تعال پانی پانی پی تا کیسا پانی حضور نے فرمایا پانی کی یا رسول اللہ کوئی شربت دی نحل دار نہیں کسے شربت ایسا دائکا نہیں کسے شربت دی کچھ مو نہیں سجنہ کیسا سی عرض کی صدی سبحان صد 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 سبحان بانی سبحان ہے آنکھا بس بیت ہے میں نہیں جاننا کہ رازی سنو اپنے رسول کا فرمایہ اوہ اچھلا امال اپنی آنے فرمایہ تو بکر تیاری خاندر اللہ نے آرمی کو سبتہ کرنے چلتے ہیں آرے دبیر آرے رسول اللہ رسول اللہ آرے حیدری سانے حضرت سیدنا صدیق اکبر سوزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی تیری خاندر اللہ نے لہرمی کوسر دا کنکشن جوڑی ہے اسے باتے تھے پنجابی والا کہندہ پانی کو سردہ پین دے بلاؤ پانی کو سردہ پین دے پانی کو سردہ پین دے بلاؤ پانی کو سردہ پین دے بلاؤ convenient ڈنال اللہ لجبال صدیب دے او لجبال صدیب دے او لجبال صدیب دے او نبی کریم نے برمایا ابو بکر تیری شاہان اس نہ رکھتی تیری شاہان اس نہ رکھتی آقا کیوئے فرمایا اس ذاتی قسمیں جنہیں سچا نبی بنا کے نظریاں دے پیدی ہے رسول نے قسم فرمائیے اس ذاتی قسمیں جنہیں ستا نبی بنا کے بیدی ہیں کوئی بندہ ستا نبیاں دے عمال دے برا برا من بھی رہتا ہوئے اگر سینے اقتراب دے جنت نہیں جا سکتا یا ایڈا سکتا اینڈا سکتا استان ہے جنار میں سید لا سبی کی اکبر رضی اللہ تعالی اللہ حمد سے بیشی رحمت اللہ نے خم توڑ دی تھی سینٹuch کہنے دے شاہان اسمدی کے اکبر بے قربان میں بولو شانِ سندھی کے اکبر بے قربان میں شانِ سندھی کے اکبر بے قربان میں راندارِ نبوت کی کیا بات ہے شانِ سندھی کے اکبر بے قربان میں شانِ سندھی کے اکبر بے قربان میں راندارِ نبوت کی کیا بات ہے جس کو سندھی کے اکبر مصطفیٰ نے کہا جس کو سندھی کے اکبر مصطفیٰ نے کہا اس صلاح کا صداقت کی کیا بات ہے جس کو سندھی کے مصطفیٰ نے کہا جس کو سندھی کے مصطفیٰ نے کہا اس صلاح کا صداقت کی کیا بات ہے قبلی والے کی جس کو نفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی قبلی والے کی جس کو امامت ملی اور سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی اس کے تخت علافت کی کیا بات ہے اللہ بات ہے جس کو خلافت ملی کیا بات ہے جس کو خلافت ملی اور اللہ نے حد کر دیتی فرما میرے مار ہے یاکب جنت کی گلزار ہے اِن طرف مار ہے اِن طرف یار ہے یا بات ہے نا بات ہے سبحانہ یا کے جنت کی قلار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے اور ذہر پاؤں میں ذہنوں کے دلدار ہے اللہ 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 یا رسال یا رسول اللہ ارے تحقیم حجار حیدر جمال مصطفی زندہ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ عقیب پاکستان زندہ اللہ یا کے جنت کی قلار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے روگو منظر دیکھو زہر پاؤں میں ذہنوں پہ دلدار ہے یہی شیطیق اس مقی کیا بار ہے ایتھے پہ گار دی شنگر دیگا لگیتی ہے کیا بار ہے اگلی شیطی مزار نہیں سکتی ہے آہا آہا اللہ اللہ ساہم کہہ دینے ساری خلقت کی رحمت سمیتے ہوئے آہا ساری خلقت کی رحمت سمیتے ہوئے جس تک آپ سمیتے ہوئے سمیتے ہوئے آہا ساری خلقت کی رحمت سمیتے ہوئے جس تک آپ سمیتے ہوئے جس تک آپ لیتے ہوئے ارے اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رشق فردوں سے جمت کی کیا بار اللہ 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 سبی آپ دیو اسمتہ سلام آپ دیو اسمتہ کون سبی ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی باپ ہو کر نبی کہا تھا کبی ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی باپ ہو کر نبی کہا تھا کبی ان عدب کی اداؤں سے پوچھے کوئی احترام نبوت کی کیا بار اللہ ہوا اور آخر دیتے جا اللہ محس اللہ محس کرتے کرونا کردیتی زوف شاہ پر جمع آل سنت رہے دعا یاد آل سنت پر جمع نبک دے زوف شاہ آل پر جمع آل سنت رہے حب ستی کے سائم سلامت رہے جس سے محبوب خالد محبت کرے اس سے سچی محبت کی کیا بار نبی اکرم نور بجسم رسول زندہ علیہ خلق نے لب لائی درد سی رو گیا مکی صبح صبح کافرہ نے آکیا محمد آئی بار نہیں نکھ لیا انہوں آکیا دیوار رام کے جوش یاد کہہ رہی نہیں ستا دیوار پلانگی دروازہ کھو دیا اہدر اقرار منصر دی چادر تاہر کی حرام کر رہے بڑا اچھا موقع تو دروازہ مار کے مات حرام کار دیو اب جال کہہ لگا نہیں نہیں جاتی اسی پہل زیادہ ہو کر اللہ کی کہ سکتا ہے چادر تے اتار کے دیکھو کو د Tsai د마 یا سکتا د دیں اگران دیا کلی انہاں کہتے ہیں اہلی ہے اہلی محمد کے تھے فرمایا کہا رہا تو سی دن دیرے پوشی دے پیسے کھل ہو کے تھے کھونیاں نے کھرا چک لیا اور کھرا چلدہ چلدہ غار دراغ ہوجیا کئی مرتبوں میں عرض کیتے ہیں میں جانا تفصیل ہوجی نہیں انہوں نے پہنچ رہا تو پہلے اللہ نے غار دے دروازے ہوجی ایک جاری پہلا کرنی تھی بڑی گھنی قسم دی جاری مکری نے کہا کہ تو جالا بھولا ہے کبوتری نے کہا تو اتھے گھوصلہ پڑھا کے اندے دے کے اتھے بہت جانا ہے انتظام کارنما بھولی فاظت ہے ایک کافر تو غار دے دروازے دے آئے اندر اندیرہ سی بار گوشنی سی ستھی کی اکبر جو بار دیکھے آئے کہ کافر آگئے ہیں یہ بہت زیادہ نے اندر آئے کہ میرے آکڑوں کو دکھ نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے ستھی کی اکبر نے اکھا کی آس ہوا آگئے ہیں نبی اکرم نور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یاد روندہ کیوں نے آکڑ دشمنتے غار دے آگئے ہیں وہ دیکھو دیکھو سارے سامنے پار آگئے ہیں آئے آئے یہ گفتگو غار کیوں نے یہ در اکنی پسند ہے یہ در فرمایا بس اگر قیامت تک نہ پھنے اس گفتگو نے قرآن جمعہ دے اور نادے صدیق دے سے آپیوں انتے مور لاتے میں نے غالے بار پیچھل جمعہ دے کیا سی سامنہ دا سیاقی ہونا زبایت نہ حسابہ دے اور صدیق دا سیاقی ہونا قرآن دے آئے اللہ جو سمنددہ بھی آنچے سانی اثنین ہما فر غار سبحان اللہ جنہوں غار کی چند کے دو وچوں دوسرا بولے ہیں دوسرے پہلے ہیں جناب جوہمت اور وسلم قرآن تک نہ پھنے اید یکو لول صاحبہی کیا اپنے زیابیل لا تہدن ان اللہ مانا سبحان اللہ سبحان اللہ بکر خامن نہ کر اللہ سادھی نال اللہ سادھی نال میں روایت میں آیت پاسے کلامی بکر نہیں کلامی نہیں حضور نے کی فرمایا ہم نہ کھا باز باز نصیب کہل سکتی کہ بجی در گئی میں کہنا پاڑلا کی در دینا کہ حضور فرما نے لا تخاف ڈر نہیں حضور نے فرمایا لا تخضان غم نہ کر اب ہیتی صاحب خوف اپنا ہوتا ہے غامری حرامہ ہوتا ہے صدیق اکبر در ہونا اپنی ذات واختے نہیں سی رسول اللہ واختے سی میں پہلے دار پڑھ کے نال آئے کہ میری مہتوزگی مصطفیٰ کی کچھ ہو گیا کہ میں امت جواب کی دیاں گا اگران کمری والے کا کاریہ سے فرمایا لا تخضان لا تخضان لا تخضان ان اللہ بعد ادا سرد اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے فیراؤن میں مظالم ہوتے تنگ پہلی چاری ازار بنی اسرائی یا کموں پہ جتنا بھی ایسی موسیٰ علیہ السلام دیکھا پھرانو پناہ لگا کہ موسیٰ تے اسرائی رہنگ دیکھا انہیں فوج لوگیا کے پیشا کو جان دیتا فوج پیشا جتنا بھی جتنا بگے گئے تھے دریائے نیل بیتو گیانی سی چنہ مار رہے سی پیشے پھر کے رہنگ فیراؤن تی فوج آ رہے سی جتنا بگے موسیٰ علیہ السلام دیس آبا نے بیٹھیا نا اگے تے دریائے اگے جائے تے غر کو نہیں پیشے جائیے تے مر لے آگے موج پیشے فوج صحابہ نے حضرت موسیٰ رکھی آکھ سنو قرآن حفاظ قرآن کہا لے قال اصحاب موسیٰ اِن نا لگ رکون سلحان اللہ بیاد سلحان اللہ سلحان نا سلحان موسیٰ آگے موسیٰ خیر کہاں ہن اڹ اصحاب موسیٰ 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 اللہ نے نبی مارے گا ہلاک ہو گئے پیچھے بھوڑ آگئے اگے دریاں بھوڑنے اگے چاہیے تھے غرق ہونے ہیں پیچھے چاہیے تھے مرنے ہیں اگے بھوڑتے پیچھے بھوڑتے حضرت موسیٰ نے اپنے سیاہ پر اُڑی تسلیل ہی تھی قرآن کہتا ہے کالک اللہ اِنَّا مَعَيَا يَبِّي سَيَحْدِي موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سیاہ پر اُڑی تسلیل ہی تھی لوڑ کوئی نہیں بے شاک میرا رب میرے نارے اور قرآن نے آئے تاں دے ادھر موسیٰ نے ادھر کملی والے نے ادھر موسیٰ نے سے اپی نے ادھر کملی والے راستے اپی ہے موسیٰ نے سے اپی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہا دیرے غامنا کرو میرا رب میرے نارے شدیگ روایاں تے نبی نے یہ نہیں آکیا غامنا کر میرا رب میرے نارے آکیا اِنَّ اللَّهَ بَعْدَا عَبُوْ بَقَرْ رَبْ سَيْمِ نَارے میرے ناربیت تیرے ناربیت تیرے غلامہ ناربیت عَلَا 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 جب آئے دی جب ہنگے بہت بڑے حالیں بسے ہیں کاذی بدروس آل عَلَا مَالَ وَالَرَوَا کہ ایجری روایت دے لائیں کہ مکری روکیا جالا بنا دے کہ کموتری روکیا گاؤسلہ بنا کے دہنے دے کے بہن جاؤں وہ فرمادے میں میں مسلیم نہیں کرنا میرے نزبی کہہ لے کہ نبی پاک نور مزسن صلی اللہ علیہ وسلم ای نور دے اور نور ہندہ نطیف کہ ایجری طوالی داتی نبی پاک نے یہاں پڑھ رانے سے بھی چڑھا کہ انہوں بھی لطیف کار دیتا کہ دونے جالے کے لنگ بھی گیا تھے جالا ٹھوٹن میں نہیں سکتا کہ کموتری نے بھی پتا نہیں لگا یہ دونے دردنے کے یعنی دیوبندی آنے میں دیر کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نور نے اور نور ہندہ نظیم نے کہ نبی کریم گذر گئے نہ جالا ٹھوٹا ہے نہ کموتری اٹھی ہے اس وقت مکہ شریف اور مدینہ پاک جتنے کموتر ہیں اس سے بھی اولانی تھے وہ جنہیں رسول اللہ نے پیدا دیتا سی داگر نے فرمایا کہ قیامت تک تو سلامت نہ رکھا تھا پھر مصطباد پہلے در عظمت کی پیدا دے خیر کی علماء دیئے بیسان ہیں تین دن اور تین راتوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حال اکی رہا ہے اور трسلوزے سے بات باہر دکھ لے اس دوران بات روایاتیں نے حضرت اسمہ حضرت ابو بکردی بی المتی ایک کھانا پکا کے پر غار بھی پہنچانے کا تھا سبحان اللہ اکتبائیت ہے عامر بن فہیرہ حضرت شدی کی اکبر آزاد کرنا اور عامر روز غار دے نیچے پہاڑے سور دے پہاڑ دے قریب ان سے بکریاں پر جناتے سکھیں اور جنہوں موقع میں انہاں بکریاں ندود نکالنا اور غار میں جونا نمپیش کرنا صحی اللہ صدیق اکبر نے ایک اور اعتمادی آدمی کو بکیا کہ تو دو اونٹھ لیا کی نیچے آیا نہیں ایک سرکار ایک صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ عرب اللہ کے چار ساتھی سوالیاں تھے بیٹھے اور آزاد ساتھ سرکار اکبر نے مالک مالک یہ بڑا مشہورت کا اہمان سی مکہ والے ہیں اعلان کی تھا کہ محمد اور ابو بکر کے دو میں نکل گئے تھے انہوں جان نہیں جدا انہوں بطار کر کے لے آئے گا انہوں ایک سو اونٹھ انام دیتے جانے گا بڑا باری نام میں اعلان ہو جانے گا سرکار اے پھر دا سی کدر میرے بچے لگ جان کے نام میں روڑے اور سو اونٹھا رمائے نام میں روڑے ویسے پہلوان سی بڑا دلیر سی بات سا سرکار نے اپنے دوستانو دوستانو غلامان زورایا آیا سی بڑے کو کدر کو بندے جاندے ہیں انہوں نے دوسیٰہ سرکار اے غلام نے آکے دوسیٰہ کی آسان چار بندیاں دائے کافلہ فلان صرف جاندہ دوسیٰہ سرکار نے سمجھ آگئی کہ ہین ہوئی لیکن اگر میں انہوں نار لے کے گیا نہیں انہوں کی جو انہوں کی کہنا ہوں انہیں آکھ کہتے ہیں کہ انہوں پتہ لگے اور فلانے بندے وہ چار بندے جا رہے ہیں ادھر محمد مصطفادہ کوئی رستہ نہیں وہ اے سپا سے گئے ہوں نے کسی ادھر جا کے تلاش کر دو اور اکیلہ پھر سرکار نبی پاک اچھے چلتے ہیں حضور جانے نے نبی پاک پوچھ نہیں کہتا ہے کہ قرآن پانی تلاوت کرتے ہیں صحیح اللہ صحیح اللہ صدیق کے پر میں مکھیا ہوں کی جو سوار آئے ہیں عرض کی دیا رسول اللہ دشمن ہارے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے یہ بانے سکرمہ نے سراکر قریب آکھ جس کی محمد میرے ہاتھ تو بچ کے نہیں ترہا سرکار میں اینج آسمان رحمت اللہ نے فرمایا تیرے تو بڑا بھی کنے کے باندھائیں سرکار میں میں تیرے دیل نہ ہو سرکار میں جانا ساتھی افاظت فرما یہ یہ موت نکالنے دیل سی یہ سراکہ تک ہو رہا زمین بھی تسنا شکر ہو گیا سینے تک زمین بھی تس کیا سراکہ پریشان ہو گیا پتریلی زمین سرکار میں کہ میں غرق ہو جانا انہیں آکیا محمد میں معافی بنائیں میرے معاف کر دیں تُم کریمیں کریم تیرے اولاد ہیں کرم کرنا تیرا شیوہ میرے بانی کا دیں رحمت عالم نے زمین نو فرمایا بھولے نو چھوڑ دیں بار دکھ لیا سراکہ کہنے گا جی میں وَلَكْا مَن میں توڑا کسی نے انہیں تسنا لکھے تسی بھی در کیا میں توڑا یہ مویزہ دیکھ لیا ہے توڑی عظمت دیکھ لیا ہے تو اساں میری جان بخشی کیتی ہے ورنہ میں تو زمین ہی داستے رہ سکتا اے تیر میرا رکھ لوں اے تیر میرا دیر ہے وہ میرا دیر ہے اسے بہت ساریاں میری بکرییاں دیں بہت سارے میرے اونٹ دیں اے تیر دکھاؤ کہ وہ پہچان جائے گا جتنی ہاں بکرییاں جتنی ہوں تو ہوں چاہی دیں انہوں لے دو میں تنوں نظرانہ پیش کرنا تسی جاؤں بہت سارے میرا رحمت اللہ رحمت اللہ نے فرمایا رحمت اللہ نے فرمایا جی آقا کوئی دیرہ ایسا کلاش کر یار کچھ خان پر نماز کریں سفریں کچھ خان پر نہ لینا چاہیے رشتے میں دیرہ سی حضرت ام ماں باتا ہے ایک ارب خاتون بڑی سخی خاتون بڑی دیرے دار بڑی مہمان نمال سیدنا سندید کے اکبر کچھ دیرے تھے پہنچئے سرکار کی نہ لینا چاہیے میں اسی مصافر رحمت اللہ اور ساٹھا صاحب ساٹھے نہ لینا چاہیے سنوں کھان پر نماز تے خوچ جائیتا ہے ان میں ماں پر رو پائی رو کے کہنے لگی مہمان نوازی تے میرے خود بھی شاملے عجیب اتفاع کی اس وقت میرے دیرے دن کوئی جیل ہے بکریاں میرا خامد لے کے جنگل اٹھ گئے ہیں بکریاں نیاں میں بکریاں دو کہ دو دل اپنے مہماناں پیش کردی نبی پاک سربر عالم نے فرمایا ابو بکر اسماعیوں کہا دے ہو ایک بکری بن بھی ہوئی تیہا ہے امی محبت کیا نہیں دی اے بگیو اتنا ہے اے بیمار ہے اے کمزور ہے اے بیمار ہے ہمیں رس نہیں اے چلنے سکری مدت ہوئی ہے انہیں کرے تو جتہ ہی نہیں پھر چلنے قابل ہوئی چلے ورنالچلن واسکے چلے جنہیں نبی پاہ نے فرمایا چونکہ بکری دی مالکہ تو ہے تیری اجازت چاہی دی اجازت ہوئی روایات پہ چوندہ ہے امین ماں پہ دی اکھا چاہ سوا گئے لوگ کے خین اگل جائے گنا سونیاں اے تو دی دی نہیں پچڑ بکریے ہریان کوندہ ہی نہیں مدت ہوئیے بیمارے دی 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 تے لہل امین انہیں خوشی ہوئے بھی میرے مہمار کچھ کھا پی کے گئے نبی پاہ چلن پہ پکری بات اے بات ہے اوہ مریع البکری جن انہیں اینج بھول کے سرکار بھول دیکھی مہمار کی تھی مہمار نہیں سکھائے اپنی نباز کیا رہے ساتھ کشب اللہ دیا ہے اے بیان رسول اللہ اے رب نے باب اکرم کی تا دے حضر سالر برابا سرکار بکری دے قریب پہنچے نبی اکرم نے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دے اپنا آج بھی رہا دے امین مابل کا دیئے مہران ہو گئی اب پھر دی دی سی کمزور بکری موٹی تازی ہو گئی نبی پاک بکری دے نیچے بیٹھ گیا دو انہوں نے اپنے ہاتھ انہوں نے خوشک تھنہ تھی پھردے شروع کی تھی تھنہ تو دنن پار گئے انہوں نے ماں پتہ ہے کہ بیٹا ہو گی کمزور بکری چھوٹا دیا ہے کہنے دے میں احران ہو گیا پوریت نہ چل دی نہ پھر دی نہ دل دے دی موٹی تازی ہو گئی تھن پار گئے دے نبی پاک نے فرمایا برطن دیا انہوں نے محبت نے برطن دیتا ہے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ انہوں نے دکھا لیا نکال کے فرمایا بی بی تو آب پی وہ کمزی انہیں پیتا حضور نے پھر دل دکھا لیا فرمایا بچے انہوں پھلا پھلایا حضور نے پھر دل دکھا لیا فرمایا ابو بکر توں پی عامل توں پی عبدالہ توں پی پھر نبی پاک سروری آزم نے نکالے آزم نے خود نوش فرمایا نوش فرما کے فرمایا اور برطن دیا اگر نے جتنے برطن سرور لیا ہوں گی کہ انہوں نے پاک پھر دے خواہے خواہے رحمتی آزم نے فرمایا بڑی میر مانی بڑی میر مانی تو ساڑی میز مانے کی تھی ہوں نے کہیں تو سا میری کی تھی ہم میں تو آڈے کی تھی حضور نے فرمایا لے ہوں نے مہد کر یہ بکری تو دلے کی تھی بکری آزم نے بکری آزم نے کتنا عرصہ دن نہیں آنے تو انہوں نے درسنگی پانے میں نے دیئے چیئے میں نے دیئے پر دستہ عرصہ پشک ہو جان دیئے بکری آزم نے عمر کتنی ہوں دیئے میں کاجری کو نے کچھیا کہا نہیں کہ زیادہ زیادہ بکری پانچ سال تک زندہ رہندی ہے اس تو بعد پھر عمر جان دیئے ابیماروں جان دیئے وہ جیلی اس بکری دردود رضور نہیں نکالے اسی میں وہ پنجی سال نے دا رہی ہے تاریخ پڑھ کے بھی وہ پنجی سال کہ پنجی سال وہاں ہی دوڑ دیں میری جنہیں مصطبا کیوں کتنا بھی یہ فیض نابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اچھا بیسی جا رہے ہیں چلے گی؟ شامی جنہوں ابو مابد ریوڑ لے کے گھر آیا تو انہیں میکیا سارے بردن کو دران پڑھے ہیں تو موٹیتہ دی پکری کر روتی تے خوشمو آئی نبو مدی ابو مابد کہن دا ہے آئی تے سبیرے تے بڑیاں خوشمو آئے تے بردن پڑھے ہوئے نے تے دودھ پتھوں آئے یہ کون آئے سیجھتے رہے تھے اچھا بنا کو نبی پاستہ نام پڑھنا تے یاد ہی تیسی رہے ہیں حضور دین جنرین کی کوئے انہیں یا کیا کون آئے حسین اللہ انہ اپنے کرونا ضرورت آئے کے نام انہیں مابد کہتے ہیں جا رجل رجل مبارک مبارک آئے سی جنہیں برکت والا انہیں آنکھوں مبارک کیسا سی ام مابد کہہ دیئے کہ کی دکھتا ابو مابد کتنا سوڑا سی دوروں آدھیا سی بڑا سوڑا پیا نگتا سی جنہوں نے یہ ہے کہ اور سوڑا پیا نگتا سی ادھا چند مامو چیرہ چمکتا سی موتیا محمد انسان مابد کہتا ہے ابو مہندس آئے دو دا سوڑا انہیں آدھیا پونا پڑے اور مرودا چیرہ بے ہی ہے جنہوں کرنا کرنا مشکرانا سی انہیں آدھنا میں چھوڑ چمک نکل دیشی انہیں چھوڑ پتھرہ سے پہندیزی چھوڑ پتھر بھی چھوڑ کے دیشان اللہ حافظ کہتے انہیں مابد تاریف کر دیئے کہتے مابد تاریف کر دی اللہ حافظ دوائیات ہی کند ہے ہر روز شانگی جدو اپکریاں لے آکے باقو ساوے نا ابو مابد یہ اپکریاں وارد پاکے دسترخانتے بیٹھے آکے اس مبارکتی کو کال سلا ہو اور آور پھر نیوارو اگر میں یہ کہا دیا پھر میں حق پہ جانا ہوں اُمِ مابدِ گھارا ہر شانگی میں اپنے بیلاد ہوں نہیں تھی یہ رسول نہ دیکھنے اللہ حافظ سرکار اس کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ باتی باتنا کے لئے میں تھی بچ حضور کس طرح پھر امیتر لے رسلج کی واقعات پیش آئے اللہ میرے پڑی آدھے قبول کرے اللہ اس مسجدوں عباد رکھے عباد کرنے والے اللہ عباد رکھے اللہ سہید اللہ صدی کے ایک پر رضی اللہ تعالیٰ ساڑھیں گناہ نہ تھی معافی نہیں کرنے اللہ ساڑھیں ملے لے اللہ اللہ